السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مانگا شاہ ہے یا نانگے شاہ ہے میرے اب ذہن میں نہیں ہے کنفرم یہ ملتان سے پہلے آتا ہے یہاں پہ ایک تھی پرل سیٹی آپ گوگل کریں گے تو آ جائے گا پرل سیٹی پہ ہم کام کر رہے تھے تو وہاں انگینر آیا اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ کام ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے میں نے کہا جی آپ ٹھیک دار کو کہیں ہم تو اس کے ماں تحت ہیں جیسے وہ کریں گے ویسے ہی ہم کریں گے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اگر ہم اپنی مرضی کریں گے شام کو چھٹی کوچھ کریں گے تو وہاں پہ ہم ٹینٹ لگا کے سوتے تھے رات کو سردیاں تھیں تو دین کے لئے ہم تکلیف اٹھانی پر جائیں ہائے اسا مارگیوں سے ساری جندھ نکل گی اسا مردیں وہ دھار وہے وہ مردوں وہے اللہ ساکو اتنا انعام لی جی میں انبیاء کو انعام لی تنی ہاں تکلیفاں ذریع تلی کے تکلیف کتے ہی مسجد جگئے ہیں جماعت نال تو اتھاں لوگا نے کوئی توجہ نہیں کی تھی اللہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھا آئی کہ مطال صلی اللہ ہوئی جنگ دے دوران جنگ دے میدان دے ویچ کھڑتے اتھاں کیوں نے تو اتھا جڑا ہے دین واسطے ایسا تکلیف تھوڑی جی چاہوں برداشت نہیں تھی دیں تو ہم وہاں ٹینٹ لگا کے سوتے تھے تو ایک انجینر آیا اس نے ایسے کہا میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ ہم تو ماتہت ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ مجھے بتانے لگ گیا میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ نے پڑا ہے آپ مجھ سے سینئر ہیں آپ ہمیں نقشہ دیتے ہیں ہم بناتے ہیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں نقشہ نہیں تو ہم بلکل نہیں چل سکتے ایسا نہیں ہے بلکل نہیں چل سکتے لیکن ایک آل اوور بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بلکل نہیں چل سکتے سارے مستری بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کہ ان کو نقشہ دے دیا جائے تو اس پر exactly بنا لیں انجینئر کی جو ہے معاملت رہ دی ہے تو یا پھر خود نقشہ بنا کر مکان بنا لیں ایسے کم لوگ ہیں تو مجھے کہا جی مجھے دکھائیں کیسے چنائی لگائی جاتی ہے میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے سینئر ہیں لیکن مجھے آپ کیا بتائیں گے ہم تو ہر جگہ پہ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مجھے پتا ہے کام کرنا آتا ہے مجھے تو پھر جب میں نے ان کو لگا کے دیا تو میں نے کہا تین طرح کی چنائی ہوتی ہے تو اگر آپ اس طرح لگائیں گے تو اس طرح لگائیں گے اس طرح لگائیں گے تو اس طرح لگائیں گے یہ جو آخری میں نے لگائی ہے تین دن کے بعد آپ اس کو ہتھوڑی سے اکھڑیں گے نہیں اکھڑیں گی اگر ایسی لگوانی ہے تو پھر جو ہے سکیر فٹ کے حساب سے جو ہے اور ہوں گے پیسے تو ایسے کہاں کر کے دیں گے تو پھر بات ہوئی انہوں نے کہا بھی بلکل ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا ہے تو میں نے کہا آپ ٹھیک دار کو کہیں تو اسی لیے کام کی نویت ہوتی ہے کام میں بھی رہ کر اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں تین بندے آئے کہ ہمیں بزرگی چاہیے تو انہوں نے تینوں کو پرندے دے دیے ایک چوری ہاتھ میں تھما دی ایک ایک چوری بھی کہا کہ جاؤ تمہارا امتحان ہے اگر پاس ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو ملایت مل جائے گی کہا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اس کو زبا کر کے لاؤ میرے ورگا تھا دیوار کی اوڑے میں بیٹھ کر تو اس کو زبا کیا ہاتھ میں لیے چوری ہاتھ میں لیے آ گیا آو جی یہ لے ٹھیک ابھی بیٹھ جائے دوسرا جو ہے وہ بھی زبا کر کے لائے ایک جو ہے گھومتے 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 اس کے بادشاہ کے محل کے آگے پیچھے گھومتے چکر کارتے کارتے واپس آ گیا چوری ہاتھ میں پرندہ ایسے ہی پھڑ پڑا رہا ہے اس کے ساتھ کھیلتا ہوا آ رہا ہے کہا کہ جی تو نے کیوں نہیں زبا کیا فیل ہونا چاہتا ہے ہاں جی اس نے کہا کہ میں اللہ کے ہاں فیل نہیں ہونا چاہتا تھا آپ مجھے فیل کر دیں کہا کہ ان دونوں کو کہو اللہ سے مانگو تو اس کو کہو کہ یہ بیٹھ جائے تو اس کو جو ہے پھر انہوں نے بٹھایا اور جو ہے دعوت و تبلیغ نصیحتیں فرمائیں اور پھر جو ہے اس کو تھبکی دی کہا کہ اللہ پاک مزید عمل کی توفیق اطاف فرمایا آپ کو سمجھ گئے ہوں گے مجھے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے ہر بندے کو ہر بات کا پتہ ہے لیکن پتہ کیا ہے بس ایسے ہی ہماری سرحکی میں کہتے ہیں ایمے باسی میں اکھ نوٹی کی تیدے بھدے تھے وہ سہی سارا کو چھوڑتے ہیں اللہ دے تھے بیٹھے ہیں نماز روضہ سارا کو چھوڑتے ہیں اللہ دے تھے بیٹھے ہیں واہ واہ سب پتہ ہے آدھے مفتی بنے پھرتے ہیں لیکن کمی ہے جناب میرے پیر و مرشد قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں عمل کی کمی ہے عمل فرشتوں نے آکے کرنا ہے تو پھر اس کو بٹھایا اس کو کہا کہ میں کہاں زبا کرتا جہاں بھی گیا میرا اللہ تو دیکھ رہا تھا میرے ساتھ تھا اللہ اکبر آپ درکھان ہیں آپ مزدور ہیں میستری ہیں میریجر ہیں کیشئر ہیں جو بھی ہیں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر سارے کم سبر لے وسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ